موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جیانا نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دنمر کی خاص خبروں کی اور جلے کے ناراین پوڑا ایستش شکر کار کھانے کی سنچالک سمیتی نے آج ایک پریسوارتہ کا آئے ہو جن کر لگاتار چرچاؤں میں آ رہی شکر فیکٹری سے سمبند کئی تتھیوں کو میڈیا جنوں کے سمکش رکھا آج یہاں شکر کار کھانے کی سمیتی کے ادیعش ہیریندر سنگھ نے بتایا کہ کار کھانے کا راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے جس کے کارن یہ سمسیاں اس سامنے آ رہی ہیں آج پریسوارتہ کے دوران انہوں نے کار کھانے میں آ رہی پریشانیوں کے لیے پردیش سرکار کو ذمہ دا ٹھیراتے ہوئے کہا کہ ہم کٹر کانگریسی ہیں اس کے لیے سرکار ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے جبکہ انہیں پردیشوں میں انہیں جگہوں پر ایسی شکر کار کھانے سمیتیوں کا ساتھ دیتی ہے جس سے وہ ایسی پرستیتیوں سے آسانی سے نکلاتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کسانوں اور ایم کربچاریوں کا جو بقایا ہے اس سے زیادہ کی شکر فیکٹری میں پڑی ہوئی ہے لیکن سرکار دوارہ اس کار کھانے کا راجنی تکرنے کے چلتے یہ شکر نہیں بک پا رہی ہے لہٰذا کسانوں اور ایم کربچاریوں کے بکتان میں سمسیاں آ رہی ہیں وہیں انہوں نے چانچھوڑا بدائیک ممتہ مینا کے اوپر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سہکارتہ کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہے پہلے بھی سہکارتہ کے بارے میں گیان حاصل کریں اس کے بارے میں شکرکار کھانے کو لے کر کوئی ٹپڑی کریں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ سرکار ان کا سہیوک کرتے ہوئے فیکٹری میں پڑے ہوئی شکر کو بکوا دیتی ہے تو کسی بھی پرکار کے بکتان میں کوئی سمسیاں نہیں آئے گی وہیں انہیں کئی بندوں پر بھی آج پریسوارتہ کے آئیو جن کرتاؤں نے پترکار بندوں کے سوالوں کے جواب دیئے بھی شکر پیشتے ہوئے کر دیں گے بلکہ دیئا آپ مارکوٹ نے لکھتے دیا کرکٹر ساب کو لکھتے دیا کرکٹر ساب کو لکھتے دیا کرکٹر ساب کو لکھتے دیا ہم نے اپنا پیٹیشن لگایا کہ شکر کو ریلیش دیا جائے تاکہ یہ پورے میں سے کام پسانوں کو ہوں بجائیک منتہ مینا کا عارف ہے کہ یہ ان کا وہی زمدان ہے جو ابھی تک شکر کارخانہ دھاکھے میں رہا کیونکہ یہ ان کا نجی کار کھانا رہا ہے اور بہت خود مانگ کریں اُلٹا چوٹا سای اپنے نہیں یہ بتایا چارٹ پڑا ایلنٹ یہ بتائیں کون سہیکاریتا کو دکتا نمائش دیئے سہیکاریتا کا کسی کی نجی سانسطہ یہ 100% سہیکاریتا کی سانسطہ ہے وہ کرتیو کا ایسکا ایجرکیت گوڑ ہے ہمیں ساتھ ایجرکیت گوڑ رہا ہے تمہاں اٹھا ہے کہ شامل کی بھی میں سے اس کے ڈائریکٹ پر چنکے آتے ہیں اور وہ اس کا سانسطہ یہ سانسطہ کا چنا جو سانسطہ کا چنا ہوتا ہے پہلے اس کے بانتے ہیں یہ دیکھیں کہ کونکہ ڈائریکٹ پر بانتے ہیں تو پورے پوپرےٹی پر بانتے ہیں اچھے جو شیئرولڈر ہوتے ہوں گا وہ ہمارے فیکٹری کے شیئرولڈر ہیں وہ شل سے پڑکشن کا ہونے کی وجہ سے فیکٹری میں لاؤس جس کی وجہ سے کمشاریوں کا کچھ بات ہی رہ اور اس سال جو ہے ان کا بڑا بات ہی ہے دونوں ملا کے وہ کمشاریوں کو روش ہے جبکہ ان سے کہہ دیا گیا ہے ان کی راشی کا بھکتہ سو برشک دیا ہے ابھی چو سٹھ لاکھ روپے فیکٹری کے پاس جمع ہے یہاں بھکتہ نہیں نہیں آپ کی کل کلیکٹ ساب سے باز ہوئی تھی چو سٹھ لاکھ آپ کے باس بچے ہیں چو سٹھ لاکھ جمع نہیں بتایا میں نے چو سٹھ لاکھ دے بچے کے بعد 20 سے 35 لاکھ دے واٹمان میں کیش چھ سٹھ لاکھ سٹھ لاکھ چھ سٹھ لاکھ سٹھ لاکھ ان کو سب کو بیچ کے جو بھی پیسا پرانی شکرہ لگتا ہے پرانی شکرہ لگتا ہے تم مزا سرمچائریوں کا آپ تب تب بختان کیسے کر دیوگے موسیقی 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 اور جمعت اپن کو لگے تو اپن ان سے سائے ہو گئے جائے 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 بھارات آران نے ہمارے سرما جو جائے بھائی دینیس کرما میری دیرے دیرے کر کے چوتھی ہو دی آگئے ریکارڈ ریکارڈ کا ایم ہو گیا ہر بار سوچتا تھا کچھ قارن میرے کو بھی ہے گھروں کارنیں بھی ہیں تمہاری ترے کی چیزیں ہیں لیکن چلو دیوڈی میں ستے بیستر آئے چال ہو لی نگا دیوالی نگل گئی اور چوتھی ہو لی آگئی ہے اچھی بات ہے سبھی لوگوں کا جتنا سیوگ شاید میرے کو پوری سرویس میں میری سکتہ سال کی نوکری ہو گئی ہے جیسا سیوگ یہاں پر ملا ہے شاید ہی کئی ملا پر یہ تھوڑی بھولی باتیں چلتی رہتی ہیں اب میرے کو بھی تھوڑا دیو بھال گیا کام کرنا پڑتا ہے کارانت کے یدی میں کاروائی کرنا میں کہیں سے کہیں تک نہیں چھوکے گے جو اسماجک طرف میں نشتر روب سے اچھی سکت کاروائی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی لیکن پھر بھی تھوڑا ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم سے کچھ غلط کام نہیں ہو جائے تو ایک پوڑوسی جو لے کے آپ لوگی پرامان جائیں گے غلط کام ہو گیا تو بڑی اس سے کام ہم لوگ کرتے ہیں اور ابھی بہت اچھی کامل بھائی نے آکے بہت ہی اچھی ہے جو بچار رکھے ہیں میرے خال سے بہت ہی شاندار بچار رکھے ہیں کہ اپن لوگ سبھی وہ جات برادی سب ہوتا رہتا ہے ہم لوگ ہندوستانی ہیں بھارتی ہیں اس لحاظ سے ہم لوگ کہیں پر بھی رہیں گے تو بہت اچھا بہت اچھے سے رہیں گے جو تہوار اپنے پوروانج لوگ مناتے تھے اپنے ملن سانتہ سے ایک گوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہیتے تھے اچھی چیز جو آپ میں شامل رہتے تھے اپن لوگ بالکل ہاتھ اچھی خوشی میں تو جد یہ سب لوگ اپن ایک سکتر میں بند کر رہیں گے تو میں مجھا لیں گے کوئی بھاری آدمی اپنی طرح دیکھ سکتے اسی کرم میں اس تھانیہ گوسیپرا شیطر میں بھی کینڈ تھانا شیطر کے سانتی سمیتی کے بیٹھا کائیو جن کیا گیا جس میں کینڈ تھانا پرباری آچی سپرے کے ساتھ اس تھانیہ ورش جنوں نے حصہ لیا ساتھ ہی آگامی تیوہاروں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس شیطر میں سانتی بنائے رکھنے کے لیے کائی پرکار کے دشانر دیش بھی دھانا پرباری دوارا یہاں اپاس تھی جنوں کو دیئے گئے کیوں دیکھتے ہوئے کیونکہ پہلے جو آپ نے کارک کی باتائیں تھی تو جو против بل دینے دنے میں ان کو کم کرتا ہوا와 آرہا ہوں اور آپ کو یہ دیکھ بھی رہوں گے سننے کوئی پہلے ہوں دیوار میں مجھے بہترین نہیں آنا پڑا یہاں کوئی ب بیباد ہوا یا کوئی لڑ awaits موسیقی 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 ہم اپنا جی کار مانگتے ہیں ہم اپنا جی کار مانگتے ہیں ہم اپنا جی کار مانگتے ہیں سمیت احساس کرمچاری سنگلی طرف سے آج ساتوا دن ہے پرانتی آوان پر آج ہماری بہنوں نے اپنی آتیلیوں پر سمیت احساس کرمچاری سنگل کے دروت شروع ہماری بھول کمل کا پھول مہنزی سے انکت کیے ہیں یہ آج کے دن کی ایکٹیویٹی ہے لائنز کلپ گناہ سٹی ایوام شری شری چیتنی کرشنال سے وصن ستھان ورندہ ون کے سنیوک تتوہ ودھان میں آجستانی مانس بھون میں بھاوی نیتر شیویر کا آئیو جن کیا گیا اس نیتر شیویر میں جن مانس کو اپنے آشیس وچن سے ادبودت کرنے کے لیے شری دیوانسو گو سوامی جی مہاراج اپستیت رہے جنہوں نے اپستیت جنوں کو جیون جینے کی کلا بشے پر اپنا آمول ادبودھان دیا جو چیچ نہ کی جائے وہی یہ کرنے کو چاہتا ہے اور یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے مارا جہاں پر دماغ کا اپیوک ہونا چاہیے وہاں پر دل کا اپیوک ہو رہا ہے اور جہاں پر دل کا اپیوک ہونا چاہیے وہاں پر دماغ تو یہ جنہوں نے بات نہیں ہے بلدر تو بیسے ہی میں نے سانوں سے یاد رہی ہوئی ہے کیسی بات کرنے گھر پہنچا گتنی کے پاس اپا پتنی سے مارا تو بلا دس دن چکر لنوائے تم جا کے کوئی سامنے مجھے مجھے دیا ہے مارا جب سگرٹ پر جب پہلی بات دکھا گیا کہ یہاں شرین کے لیے بڑی ختم لاک ہے ساری سگرٹ کمپنیوں نے حملا بچا دیا مارا جکر رہا ہے انتماعہ پر نہیں بندر یاد نہیں کرنا مارا جب سوٹے سوٹے ایک دوں سے دیا پتی نے پوچھا ارے سامی کیا ہوا اپنے کچھ نہیں میں بندر کو یاد نہیں کرنا جو چیزیں نہ کرنے کے لیے کہیں جائے اسی کو بھو کرتا ہے جو ہم بنا کریں وہ کام ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کوئی سامنے والا بنا کرتے ہیں ہم کرو من سب سے پہلے اسی کو کرنا چاہتا ہے آج میں چیتان کشنالا ہے برندرمن پرشت کے دوارا ہے جس میں آج کچھ روزان دی کے روپے ہیں جس میں گھوٹا بھی جی مراج مزدہ والا سے ہمارے بیچ پہدارے ہوئے جو جیون جینے کی کلہ اس وشاہ پر اپنا ادبندر دے رہے ہیں اس سے کہ شہربا سی لاب لے جیون کو اکیسے دہتر بنائے جاتا ہے راستی سوین سے وقت سنگ دوارا آج شہر میں پتھ سنچالن کا آیوجن کیا گیا اکتھ پتھ سنچالن کا آیوجن اس تھانی دوبے کالونیستیت ہنمان مندر سے شروع ہو کر شہر کے پرمک مارگوں سے ہوتے ہوئے سنگ کا ریالہ پر جا کر سمپن ہوا ساتھ ہی اس پتھ سنچالن کا جگہ جگہ پسپور سکر سواغت بھی کیا گیا ساتھ ہی سنگ بچار کو دوارا اپستھی جنوں کو مارک درشن بھی دیا گیا وہیں آج ہوئے سنچالن کے بارے میں بھی بتایا گیا اس وار چھوٹا سا سنچالن دیکھ رہا ہے یہ گڑاتمک سنچالن ہے کنا نگر میں برطمان میں سولہ ساکھائیں لگتی ہیں ان سولہ ساکھاؤں کے کلیکشن سے اتنے لوگوں کا سیلیکشن گوا ہے سنچالن کے لئے ارثات یہ گڑوٹا یک سنچالن ہے سنچالن آتا ہے سر روز سر رک é کھائیں سر رکی سر روز سر رای سر رای این آگن میں چل رہا ہے ٹینس بول کرکیٹ ٹورنمنٹ میں آج سیمی فائنل ایوم فائنل کے مقابلے کھیلے گئے آج یہاں پہلا سیمی فائنل میں چانچوڑا کی نامی گرامی ٹیم رویال کرکیٹ کلپ ایوم راجگر جلے کی بیاورا کی بہترین ٹیم بی جی ہند کلپ کے بیچ کھیلا گیا اس سیمی فائنل مقابلے میں رویال کرکیٹ کلپ نے پہلے ٹوچ جیت کر بلے باجی کرنے کا نیرنے لیا ایوم آٹھ اووروں میں ماتر سیتالیس رن ہی منع سکی اس لکس کا پیچھا کرنے اتری بیاورا کی ٹیم کو بھی رائیل کلپ کے گیند باجوں نے کافی دباہوں میں کھیلنے پر مجبور کر دیا جس میں انہوں نے پرارامی کے دو وروں میں دو وکیٹ کھو کر صرف چار رن ہی بنا پائے تھے لیکن رویال کرکیٹ کلپ یہ میچ نہیں جیت پائی اس کے بعد اس ٹونامنٹ کا میگا فائنل بیاورا بی جی ہند ایوم بینہ گنج منگل کلپ کے بیچ کھیلا گیا جس میں بی جی ہند کلپ نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے نینی آنبے رن بنائے اس کا پیچھا کرنے اتری بینہ گنج کی ٹیم چار رنوں سے اس میچ کو گواں بیٹھی ساتھ ہی بیعورا ٹیم ویجے ہوئی وہیں ویجیتہ ٹیم کو چاچوڑا چھتر کی بھارتی جنتہ پارٹی کی ویدھائک ممتہ بینہ دوارا پرثم پرسکار 42,000 روپے نگت سے نواز آ گیا اس دوران ویدھائک کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے آنے کو کاری کرتا بھی یہاں موجود رہے ساتھ ہی چاچوڑا کی جنتہ آنے بھی اس میچ کا تلطف نینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں اپستیت رہی چاچوڑا سے ہمارے صحیح ہوگی شیوام نام دیو کی ریپورٹ اکیل بھارتی ایک آہست سماج کے پرتیلی دی منڈل دوارا آج مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ کو ایک گیاپن سوپا گیا اس گیاپن میں مہاتمہ گاندھی سے یہ نویدن کیا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ وہ اس سمجھ میں بھی بین ادھیکاریوں کو پہلے ہی گیاپن دے چکے ہیں لیکن کسی بھی پرکار کی سنوائی نہ ہونے کی استثی میں انہوں نے آج باپو کو گیاپن دینے کا من بنایا مہاتمہ گاندھی کو گیاپن دینے کا مول کارن ہمارا یہ رہا کہ ہم نے مہاتمہ گاندھی سے یہ جگہنے کے لیے بہت پریاد کیا ہے لیکن کسی نے کوئی ہماری آج تک سنی نہیں آخر میں آ کر ہم پوچھے پتا راکش پتا مہتما گاندھیج کی سروں میں آئے ان کے مہترین سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دوارہ ساتن پرساتن اور جین سرکار کی نین کھولے آپ کن آدھاروں پر آردھک یا جاتیگت آدھار بانتے ہیں؟ آنستر کے حلات ملا ہے وہ سرسک جو ہوئے ہیں وہ آج بھی اپنے ان کے پریبار کو براؤار لاب ملا ہے رائے سماج جو یہ سماج ہے جو فرس لوگیوں کو ہی آدھار ہے لیکن آرستر کے دار ہمارا سماج ہمارے یوبہ بہت بیچے آگئے ہیں کس ہمارے سرکے ایک ہی مانگیں آرستھک آدھار پر آرستر دیا جائے اس کے بعد کیا کریں گے آپ اگلی اگر یہ ابھی ہم نے ایک شروعات کی ہے اس کے بعد ہم پردیس سفتر پر حرکت کے شکرانس بندوں، تارس بندوں کو جگائیں گے اور بھی سامان بر کے لوگ جو ہم سے گھوڑا چاہے گے ہم ان تب ہی کو جگائیں گے اور ریزی دھڑنا کے نمازیم سے ایک اصطاکتر حضیان مہامانی راستی کو ہم بھیجیں گے یہ ہمارا حضیان ہے اسطانی رشید کالونی کے رہواسیوں نے مکتی دھام کو سندر بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے اس اکرم میں آج رشید کالونی شہتر کے پارسہ دے وہاں کے نوازیوں نے یہاں شرمدان کر اس مکتی دھام کو سندر بنانے کے پریاد شروع کر دیئے ہیں ساتھ ہی اس مکتی دھام سے سمبندیت انی کئی بندوں پر شہتری پارسر نے ریزیانہ نیوز سے چرچا بھی کی مکتی دھام کو سندر بنانے کے پریاد شروع کر دیئے ہیں مکتی دھام کے پریاد شروع کر دیئے ہیں مکتی دھام کے پریاد شروع کر دیئے ہیں ہمارے یہاں چھتر کے لوگ ہیں چار پانچ بارد آتے ہیں اس بستی میں اس کا ایک لوتا جہاں بہت بڑا مکفی دام ہے کئی دنوں سے رستیت کار کئی دنوں سے اس نے گنگی تھی اس کی باؤنڈر پول نہیں ہو پا رہی تھی اب لوگوں نے پریاس کیا پارتہ جی نے پریاس کیا تو اس کی باؤنڈری بول ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں صفائی کر کے رکھر اوپر کر کے ایک بہت سندر پارک نرمان کرانے کی یوجنا بنا رہے ہیں جس میں ہمیں چھترواسیوں کا سہیوگ مل رہا ہے آج رہیویار کے دن ہمیں پوری بستی تھے ایک ایک دو دو لوگ سب ہم نے سوچنا دی تھی وہ سب ہی آئے انہوں نے ویسے سہیوگ دے کے وہاں جو کانٹے والے پیڑتے ان کو کاتا وہاں جو گنگی تھی اس کو سمات کیا اور جو کھلے میں سوچ کر رہے تھے وہاں لوگ ان لوگ ہم نے وہاں سے بھگایا ان کو سمجھائے دیئے کہ یہاں گنگی نہ پھیلائیں اس کو سندر بنانا ہے آپ سب سہیوگ کریں آرون نگر میں آج درنگا کپکے کے ٹونیمنٹ کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا آج اس فائنل مقابلے میں مکتیتی کے روپ میں شتریہ ودایق جیبردن سنگھ اپستیت رہے جنہوں نے کھلاڑیوں کا منوبل بڑھایا ساتھ اس ٹونیمنٹ کے آج جن کرتا ہوں دوارہ ودایق جیبردن سنگھ کو اس میں تیچین بیٹھ کر ان کا سممان بھی کیا گیا وہاں ودایق جیبردن سنگھ دوارہ اپستیت جنوں کو یہ آشوشت کیا گیا کہ بہت جلد آرون کو ایک اسٹیڈیم کی سوگا دی جائے گی جس سے آرون کے کھیل پرتبہاؤں کو نکھرنے کا ایک اچھا مکہ بھی ملے گا میں ہمارے آرون کے سبھی کرکٹ پریمی بھائیوں کو بہت 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 دیتا ہوں کہ ان نے یہاں پر اتنا شاندہ ٹورنمنٹ آئوجت کیا ہے اس میں اچھا بڑا پروسکار بھی ہے بہار کی ٹیمیں بھی ان میں بھاگ لی بہت حرش کی بات ہے کہ اس میں فائنل میں ہمارے آرون کی ٹیم پہنچی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آرون کی ہماری ٹیم ہمارا نام روشن کرے گی اور اس ٹورنمنٹ کو اعتحاسک سکور سے جیتے گی اصل میں کیا ہے کہ میک تو چالو ہوگا دو بجے لیکن ہماری ایک کاؤنگرس پارٹی کی بیدائیدل کی بیٹک ہے موپال میں جو بلائے گا ہے تو میں نہیں رہ پاؤں گا لیکن میں دونوں ٹیموں کو بہت 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 حق کاملہ دیتا ہوں اور ساتھ میں ہم ایک نیا اپن ایک پرتیوگیتہ چالو کرنے والے ہیں مارچ پورے مارچ کے مہینے میں اس کی تیاری رہے گی جس میں ہم ہر وارڈ سے اور ہر آرون سے ہمارے سہی ہوگی چندریش تکوینشی کی ریپورٹ ڈیجیانا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی